بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آم کا اچار بنانے لگی ہوں تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے دو کلو منگو لے لیے تھے اور ان کو وہاں سے اکٹوا لیا تھا تو کاٹنے کے بعد میں گھر اللہ کے ان کو میں نے واش کیا اور پھر دوب میں رکھ دیا کیونکہ ایسے ہی تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے تو اب یہ دوب میں رکھنے سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو اب میں ان کا اچار ڈالوں گی تو یہ ساتھ میں میں نے سرسوں کے سیڈ لیے ہیں تو اس ساتھ میں یہ ہے میتھی دانا اور اس کے ساتھ کلونجی اور سونفی ہے یہ ایک قوانٹی آپ اپنی جتنا مسالہ آپ کو زیادہ چاہیے آپ زیادہ لیں کم چاہیے تو کم کر لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ سرسوں کے سیڈ رائی دانا جو ہے اس کو سرسوں کے سیڈ ہیں اب ان کو میں تھوڑا سا اس میں ڈال کے تو یہ ساتھ میں سرسوں کا تیل بھی لے لیا تو اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا دردرا سا اس کو کوٹلوں گی پیس ہوں گی نہیں تھوڑا سا ان کو کوٹلوں گی تو اس کے بعد پھر اس کو ہم اچار میں ڈال دیں گے تو ایسے تو اچار میں بہت زیادہ گھر میں اب کوئی بھی نہیں اتنا کھاتا تو بچے کبھی 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 چیز سا لے لیتے ہیں تو پھر جو بازار کا اچار ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں کافی دفعہ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں صفائی اتنی نہیں ہوتی جو بناتے ہیں وہ اچار اچار تو وہ اتنی اتنا صاف نہیں ہوتا تو تھوڑا سا میں یہ بنا رہی ہوں دو کلو کا بس تو یہ آم جو ہے میں نے سب سے نیچے یہ چھوٹا سا میرے پاس بالتی ہے اس کے اندر سب سے نیچے میں نے آم ڈال دی ہیں تو اس کے بعد آم ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں سارے نمک میٹ شور حلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور نمک تھوڑا سے زیادہ ڈالنا چاہیے تاکہ نمک کی وجہ سے اچار خراب نہیں ہوتا تو اس طرح سے سارے میں نے ڈال دی ہیں اب اس کے اوپر یہ میں نمک میٹ شور حل دی یہ تین چیزیں ڈال رہی ہوں یہ تین چیزیں ڈال دی ہیں تو اب اس کے ساتھ ہی میں یہ مسالے ڈال دوں یہ سارے جو مسالے ہیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں آئل سرسوں کا تیل جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی یہ چنے میں نے یہ ڈرائی چنے ہیں بلکل ان کو پانی میں نہیں بھگویا ہوا یہ چنے تھے چنے ڈال لیا اور ساتھ میں تھوڑے سے کلووز کا گار لے کے تھا یہ دیسی لسن تھا تھوڑے سے میں نے دیسی لسن کے جویس میں ڈال لیا اور یہ چنے ڈال لیا ایک کپ کے قریب تو اب یہ ڈال کے اس کے اندر میں آئل ڈال دوں گی سرسوں کا تیل اور یہ تیل یہ جو اچار ہے ایک گھر کا صاف سترا اچار جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو جگہ تین چار دن کے بعد یہ استعمال کے قابل ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ نے بیچ میں اس کو ہلاتے رہنا ہے لکڑی کے سپون کے ساتھ اور اس کے اوپر میں نے مل مل کا کپڑا بان دیا تھا ڈکن نہیں دینا تو کچھ دن کے لیے اس کو ڈکن نہیں دینا اس کے بعد پھر آپ اس کو اجرام سے اچار کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اچار بنتا ہے اور گھر میں آپ بنائیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں